بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یوکے کا فارم بھرتے وقت جو اپلیکیشن فارم بیز اپلیکیشن ہوتا ہے اس کو بھرتے وقت ایک آپشن آتا ہے انڈ بے وہ ہوتا ہے ایڈیشنل انفرمیشن کا یا ایکسٹرا انفرمیشن کا یہ کالم بھی کافی امپورٹن ہوتا ہے اس کو فلپ گیا جانا بہت ضروری اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کچھ سرکنسٹینسز جو ہوتے ہیں وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ضروری ہوتے ہیں آپ کے لیے اب وہ ایکسپلین کیسے میں آپ کو ایکسیمپل دیتا ہوں ورڈ کی فائل میں لیے چلتا ہوں یہ میں نے دکھا ہے کہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہے اگر چونکہ عموماً جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ پر ہی اعتراض لگتا ہے مختلف قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں اب اس کو اعتراضات کو دور کرنے کے لیے آپ نے اس کی جسٹیفیکشن دینی ہے جو بھی آپ کے حالات ہیں وہ سال کے طور پر ایک بندہ ایمپلائیڈ ہے کسی بھی ڈیپارٹمنٹ میں پرائیویٹ ہے یا سرکاری ملازم ہے اب اس کی ایک فکسٹ آمدن ہوتی ہے ایک فکسٹ تنخواہ ہوتی ہے بے شک وہ پچیس ہے تیس ہے پچاس ہے ساٹھ ہے لیکن وہ تو اپنی اس سپورٹ میں اپنی سیلسپ لگا دے گا تمام ڈاکومنٹس لگا دے گا لیٹر لگا دے گا ایمپلائیڈ کی طرف سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کی بینک سٹیٹمنٹ میں کچھ ہیوی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں بیس لاکھ کی ہوئی ہے بائیس کی ہوئی ہے پچاس کی ہوئی ہے ساٹھ کی ہوئی ہے تو وہ اس نے اس کو ایکسپلین ضرور کرنا ہے کیونکہ وہ ویزا فیسر یہ کہے گا کہ آپ کے تو ساٹھ ہزار آمدن ہے مہینے کی تو یہ ایک دم سے تیس لاکھ روپے کدر سے آگے تو سیمپل اس ایک تیس لاکھ روپے کی ٹرانزیکشن پر بھی آپ کا ویزا ریفیوز کر دیا جا سکتا ہے تو اس کی ایکسپلینیشن ضروری ہے میں نے کچھ ایکسپلز دی ہیں میں آپ کو ون بائی ون سمجھاتا ہوں اب ایک بندہ ایمپلائیڈ ہے وہ بتاتا ہے کہ میری ایمپلائیڈ اتنی انتنکھا ہے تو اس کے ایک واؤنٹ میں بائیس لاکھ پچاسزار روپے ڈپازٹ کے جاتے ہیں تو اب اس نے اس کو بتانا ہے کہ بائیس لاکھ پچاسزار روپے کہاں سے ہے اب وہ یا تو آپ نے کوئی پلائٹ پر جو ہے وہ سیل کیا ہو کوئی گاری سیل کی ہوگی یا کوئی اور چیز جو سیل کی ہوئی ہوگی اس سے ایمپلائیڈ آپ کو محصول ہوئی ہوگی تو وہ آپ نے بینک میں جمع کروا دی ہوگی یا اونلین ٹرانزیکشن اس کو ڈپازٹ کر رہا ہوا تو یہ آپ نے اس کو ضرورت ایک تو سٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہے کہ اس اس ذریعے سے میری یہ جو ہے اماؤٹ آئی ہے میں نے یہ پلائٹ بیچا تھا گاڑی بیچی تھی یہ گاڑی نمبر تھا اب گاڑی نمبر کا اگر آپ پاس اس کی ریجسٹریشن بوک کی کاپی ہے وہ بھی لگائیں پلائٹ کی اونرشپ جو تھی آپ پاس وہ بھی لگائیں سیل ایگرمنٹ بھی لگائیں تو میں نے یہاں پر سیل ایگرمنٹ لکھا لیکن آپ انرشپ بھی لگا دیں جو آپ کو سابقا تھا تاکہ وہ چینٹو چینٹ جو ہے وہ بلکل اس کو ویزا فیزا سے سیٹسفائیڈ ہو جائے کہ واقعی اس کی یہ انرشپ بھی تھی اس نے پلائٹ بیچا سیل ایگرمنٹ بھی ایگزیکیوٹ ہوا تو یہ تو ہو گیا امپلائٹ کے لیے کہ اگر اس کی جو ہے کوئی ایک اماؤٹ جو ہے وہ اس کے بینک میں ریفلیکٹ ہو رہی تھی آپ نے اس کی ڈیٹ بھی سپیسیفائی کرنی ہے لیکن اگر زیادہ اماؤنٹس ہیں اور خود بندہ امپلائٹ ہے تو پھر بھی اس کی ایکسپلینیشن ضروری ہے تین ہے چار اماؤنٹس ہیں لیکن اگر چونکہ امپلائٹ نہیں ہے یا امپلائٹ ہے لیکن اس کا بزنس بھی ساتھ ساتھ ہے وہ کوئی اور ایسا کام کرتا ہے کہ جس سے ہیوی اماؤنٹ کا آنا جانا اس کا روٹین کا معمول ہے تو اس کی ایکسپلینیشن میں آگے بتاؤں گا لیکن سیکنڈ جو اگزمپل ہے وہ میں یہاں پہ دے رہا ہوں کہ جو اماؤنٹ ہے وہ ہو سکتا ہے پلارٹ یا کار سے نہیں ہے بلکہ کسی بندے نے آپ سے ادھار لیے تھے پیسے اور اس نے آپ کو واپس کر دی آپ نے سم اٹھا کے بینک میں ٹرانسفر کر دی یا جمع کروا دیے تو اب یہ لگ سکتے ہیں یعنی محمد ایسن ادیل نے میرے سے جو چھے ایک دس لاکھ روپے لیے تھے وہ مجھے اس نے واپس کر دیے اور یہ میں نے اکاؤنمنٹ ڈال دی اس پر سے یہ ریفلیکٹ ہو رہے ہیں تو اب یہاں پہ اس کی سپورٹ میں آپ نے افیڈیوٹ لگانا ہے اس ادیل محمد ایسن ادیل کی جانب سے کہ اس نے اماؤنٹ لی تھی اور واپس کر دی ہے یا جو بھی آپ اس کو پروف کرنے کے لیے اس میں سٹیٹمنٹ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایگریمنٹس ہوگی یہاں پہ افیڈیوٹ ہوگی اب تھرڑ والا جو آپشن ہے میں ہاں پہ لکھا ہے اب ایک بندہ ایمپلائیڈ بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ کام بھی کرتا ہے کام مختلف ہو سکتے ہیں پروپیٹی ڈیلنگ کا بھی ہو سکتا ہے کوئی اور بھی پارٹن کام کر سکتا ہے تو اس کی ایکسپلینشن کیسے یہاں پہ ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا ایک کوششن تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم نے لکھا ہے سیف ایمپلائیڈ ہے ہمارا یہ کام ہے لیکن اب یہاں پہ اگر کسی کی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ وہ ایمپلائیڈ ہے اسسسٹنٹ منیجر کے طور پہ کام کرتا ہے یا کوئی اس کا عوضہ ہے وہ تو اس کی آمدن یہاں پہ ہم نے لکھ دی یہ تو میں نے رفلیس یہاں پہ لکھا ہوئے اور اس کے علاوہ کوششن ہم سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کی دیگر کوئی سورس آف انکم ہے تو ہم بتاتے جی ہے اینی ادر انکم ہے وہ پویتا جی کے سال میں آپ کی کتنے انکم ہے تو ہم بتاتے جی چھے لاکھ روپے حدیس آئے بیس لاکھ روپے اب یہاں پہ تجھو کہ سمپل ہم نے بتا دیا کہ چھے لاکھ روپے آمدن ہے سال میں یہاں پہ یہ کوششن نہیں آتا کہ کس ذریعے سے آتی ہے آپ ایکسپلین کریں یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں اس کی کلیریفیکیشن اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ ہمیں ایڈیشنل انفرمیشن میں دینی پڑے گی اس کو چینج پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایڈٹ کا آپشن ہے کہ یہاں پہ آپ تمام چیزیں جو بھی ہیں وہ اپلے کے لئے میں نے ورڈ کی فائل بنائی ہوئی ہے تو یہ چیزیں آپ ایکسپلین کریں گے اب یہاں پہ ایک ایسے ایکسپلین ہوگا تھرڈ والا جو آپشن ہے کہ میں اسسسٹنٹ منیجر کے طور پر دی گائیڈ ٹریول میں کام کرتا ہوں اس کی ڈاکمنٹس اپنے لگانے لگانے پہ سلیپ ہوگی سلیپ ہوگی اس کے لیٹر ہو گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتانا ہے کہ میں سیل پرچیز کا بھی کام کرتا ہوں پرپرٹیز کا جو پر پارٹ ٹائم بزنس ہے اب یہاں پہ دیو ٹو نیچر آف پارٹ ٹائم بزنس دیر آر ویریس ہیوی ٹرنزیکشنز اب چونکہ یہ سیل پرچیز کا بھی کام کرتا ہے تو کچھ پرٹ لیتا ہے کچھ دیتا ہے خریدتا ہے بیجتا ہے پروفٹ پر بیجتا ہے اور یا لوگوں کے بکواتا ہے کوئی کمیشن لیتا ہے تو آپ نے اس سے ریلیونٹ ڈاکومنٹ تمام لگانے اور اس پر جیسے یہ لائن بھی آپ لے گئے وینور ای پرچیز دی پلٹ آئی ویڈڈرا دی مونٹ فرم بینک وینور ای سیل آوٹ دی پلٹ آئی ڈیپوزٹ دی مونٹ ان مائی بینک آکاونٹ میں جب مجھے پلٹ لینے کی ضرور پڑتی ہے تو میں بینک آکاونٹ سے پیسے نکلوا لیتا ہوں مجھے بیچنے کی ضرور پڑتی ہے مجھے جو ہے وہ بیچنے کی ضرور پڑتی ہے جب میں بیچ دیتا ہوں جو مونٹ مجھے آتی ہے وہ میں اپنے آکاونٹ میں جمع کروا دیتا ہوں تو اس طرح یہ لینا دینا چلتا رہتا ہے تو میری بینک آکاونٹ میں کافی ساری ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں لیکن کافی ساری ہونی چاہیے ایک دو اگر ہو رہی ہیں تو پھر آپ سپیسیفکل اس کو ڈیٹ بھی بتائیں اور امونٹ بھی بتائیں اور ہر چیز کو لگ لگ کریں لیکن اگر دس بیس ٹرانزیکشنز ہیں تو اس کا ہر ایک کا ڈیٹ اور مونٹ لگنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ اس کو بتا رہے ہیں کہ ہماری بزنس نیچر ہی اس قسم کی ہے اور میں ایمپلائیڈ بھی ہوں تو اس کے ٹرک میں بھی لگا دینا اور اب اس کی سپورٹ میں آپ نے تو سیل ایگریمنٹ لگانا ہے سیل ڈیڈ لگانا ہے جو آپ کے اندرشے پروف ہوگی کوئی کبھنے مختلف پلات پر خریدے ہوں گے مختلف بیچے ہوں گے تو سیل ڈیڈ ہوگی یا لٹمنٹ لیٹر ہوگا اگر سی ڈی کی حدود میں یا کوئی سوسائٹی اس کے حدود میں آتا ہے تو لٹمنٹ لیٹر ہوگا ریکارڈ آف رائٹس بھی ہوتے ہیں اس کے جو ہے فارد پٹواری وغیرہ جاری کرتے ہیں تو ایم موبلل پروپٹیسی ریلیٹڈ اور اس کے بعد جو سیل ایگریمنٹس ہوں گے جو آپ کے سیمپل جو بارہ سور روپے کے سلام بیپور پر ہے یہی ہے اور سیور اسی ہیوی امونٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہیں اور ایمپلائمنٹ کی سپورٹ میں اس نے یہ جو ہے اب فیملی کے جو سرکمسٹنسز ہیں وہ جو ایڈیشنل انفرمیشن میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں مثال کہ تو اپلیکنٹ جو ہے وہ لیڈیز ہیں لیڈیز اپلائی کر رہی ہیں اب ان کے ہزمنٹ جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں ایسا ہوتا ہے لوگ کرتے ہیں پلائی تو ان کے ہزمنٹ کا یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے کہ میرے ہزمنٹ وفات پا چکے ہیں اور اب میں مطلب اپنا گزر بسر کیسا کر رہی ہوں میں کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں آئی اینڈ مائی ٹو ینگر سنزار ڈیپینڈنٹ ہوں میں الڈر سن نیملی ارسلان علی بھٹی اب یہاں پہ پہلے بتانا ہے کہ میں اپنے تین بچوں کے ہمراہ اسلامباد میں رہ رہی ہوں جو بھی آپ کا ڈرس لکھ دیں اور کس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں اس خرچے کو جو برداشت کرے گا جو میں یوکے پہ ٹریول ٹرپ میرا ہے کوئی پرپوس ہو سکتا ہے کسی کو ملنے جارے کسی کو عزیز کو کسی شادی ٹنٹ ٹرن جارے ہوں اور یہاں پہ ایفی ڈیوٹ اس کی سپورٹ میں لگانا ہے فائننشل سپورٹ کا جو میرے بیٹی کی جانب سے یعنی میرے بیٹا ذمہ داری اٹھا رہا ہے کہ میں اپنی والدہ کا خرچہ کروں گا ایفی ڈیوٹ فائننشل سپورٹ کس طرح بنائے جاتا ہے میں آلیڈی ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں کر چکا ہوں اپلیکیشن یوزر یوکے ویزا اپلیکیشن کس طرح فیلپ کیا جاتا ہے پراپرلی اس کی بھی ویڈیو میں آلیڈی اپلوڈ کر چکا ہوں یوکے ویزا سے ریلیٹڈ کافی سری ویڈیو میں نے اپلوڈ کر چکا ہوں آپ اس کو براؤز کر کے دیکھ سکتے ہیں